دوسرے یہ کہ دیندار ہونا یعنی اللہ سے تعلق میں اپنے بزور سچا ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اپنا پیشوا غیر مشروط طور پر ماننا اور اللہ کا کوئی بھی تصور اللہ سے قرب کا کوئی بھی تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں سے نکال کر نہ کرنا مطلب ہمارے اور اللہ کے بیچ میں کوئی درجہ قرب ایسا نہیں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک ہماری طرف نہ ہو دینداری یعنی اللہ سے تعلق میں سچا ہونا اس کی خشیت محبت اور ضروری معرفت کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء پر مطلقا منحصر رہنا اور وہ بھی محبت کے ساتھ اطاعت کے ساتھ یعنی اتباع کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے پورا ہوتا ہے اتباع کا مطلب ہے کہ محبت کے ساتھ کی جانے والی غیر مشروط اطاعت ہم جس کی اتباع کرتے ہیں اس کے پیچھے چلتے ہوئے راستے میں چاہے کھائیاں آ جائیں چاہے پہاڑ آ جائیں چاہے دھوک بڑھ جائیں چاہے کانٹے اوگائیں ہمیں وہ سب ایک روحانی تسکین اور تمانیت پراہم کرتا ہے یعنی جسمانی تکلیف میں روحانی سکینت کی پراہمی کا چینل بن جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تو آپ نے اتباع کی یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس محبت کی برکت سے آپ پر جبر نہیں بنی ایسا آدمی فوری طور پر جس کی کچھ پری کوالیفیکیشنز ہیں یا اگر پری کوالیفیکیشنز کی حیثیت سے نہیں ہیں تو اس کے بلکل ایمیجیٹ ایفیکس ہیں فوری نتائج فوری اثر دل نرم ہوتا ہے دنیا سے آدمی ضرورت سے زیادہ تعلق نہیں رکھتا دنیا کو ضرورت کی سطح پر رکھتا ہے اور منکسر المزاج ہوتا ہے حیادار ہوتا ہے اور ذوق عبادت اس کے تمام ٹیس پر غالب ہوتا ہے کچھ چیزیں جو ہیں نا ہمیں رغبت کی انتہا پر پائی جاتی ہیں نا ہر آدمی میں ہر آدمی کو اس کا تجربہ ہے کہ بعض چیزیں ہمارے اندر ہمارے نفس میں سب سے زیادہ مرغوب چیزوں کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کی رغبت میں کبھی کمی نہیں آتی اور کمی آ جائے تو فوراں بہت زیادہ پریشانی پیدا ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے نا وہ جو سطح ہے وہاں مجھے جو ہے وہ رغبت کی انتہا اللہ کو بنانا ہے یعنی میری تمام رغبتیں اللہ کی طرف میری مستقانہ یکسوئی سے پیدا ہوتی ہوں یا اس کی پیدائش کا ذریعہ بنتی ہوں میری روح کے تمام احوال میرے قلب کے تمام میلانات میرے ارادوں کی ساری باغیں وہ اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے کہ میرا تعلق ما اللہ ہر صورت میں محفوظ رہے اور حاکم رہے دیگر تعلقات پر غالب رہے اب یہ بلکل نیچرل بات ہے آپ خود سوچیں نا کہ آج کل تو محبت وغیرہ تو نہیں رہی لیکن بیسے جب ہوا بھی کرتی تھی آدمی کی آدمیوں سے تو بلکل دیوانگی تک کی نوبت مہت جاتی تھی آدمی ماں باپ کو چھوڑ دیتا تھا دنیا کو تر تر دیتا تھا بعد مطلب جان دینے پہ بھی آمادہ ہو جاتا تھا وہ دوسرے کے لئے دوسرے یا دوسری کے لئے ایسا کوئی ایک جذبہ بھی ایک فطری آہنگ اور ایک نیچرل پیشن کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے مطلب یہ کہ لوگ کہتے ہیں یا یہ چھوڑنا پڑ جائے گا وہ چھوڑنا پڑ جائے گا ایک مصمات کے لئے آپ سب چھوڑ چکے ہیں جو مطلب شاید آپ کی بیوی بنی ہو یا نہ بنی ہو دونوں صورتوں میں کامیابی اور ناکامی دونوں صورتوں میں آپ اس کو اپنے ذہن کی کا سب سے بڑا فوکس وہ آئیٹم بنا چکے ہیں تو آپ کو کہتا ہے کیونکہ انسانی فطرت ایسی ہے کہ رغبت مجنون بناتی ہے رغبت کا ثبوت ہے مجنون بن جانا تو وہ مجنون ادھر ادھر تو بنتے پھر رہے ہیں تو اللہ کے لئے مجنون ہونے کا تجربہ کسے ہے یا ایسے پاگل پن ستاری ہو جائے آدمی کھڑا ہو کے یا اللہ آپ نظر ہی نہیں آرہے اب کب دیکھوں گا آپ کو اب اسے معلوم ہے یقین ہے کہ اللہ نظر نہیں آئے گا لیکن خواہش تو اللہ کے آگے ہے نا جس کے لئے کچھ محال نہیں اور یہ میری سچائی ہے کہ میں اللہ سے تعلق میں اتنا وارفتگی کو چھولوں کہ اسے دیکھ لینے کی تمنا گویا بہت آتش فشاں کی طرح میرے اندر سے پھٹ کے سامنے آ جائے یہ تجربہ کسے ہوتا ہے مطلب اس کا راستہ یا اس کا پہلا قدم وہ دو رکعتیں ہیں جو میں آپ سے ارد کرنا ہوں اور اس کے بعد اللہ نے چاہا تو ہر خوشی اللہ کو خوش کرے گی ہر غم اللہ کو راضی کرنے کی زمانت بنے گا اور ہر غلطی اپنے ارتکاب کے ساتھ ہی توبہ کرنے سے پہلے معاف ہو جائے گی یہ حال پہنچنا اس حال کو پہنچنا کیا ہمیں مطلوب نہیں ہے کیا یہ ہمیں اندر سے بلکل ہلا نہیں دیتا کہ اتنی بڑی منزل وہ ایک قدم یا ایک ارادے یا ایک قول کتاب ہے اللہ کو راضی کرنا اللہ والا بننا دنیا کا سب سے آسان کام ہے اللہ نے مشکلیں میرے لئے رکھی ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے میں جو چیزیں مجھ سے کم تر ہیں دنیا حاصل کرنے مشکلیں ہیں اس میں اتفاقات ہیں کسی کو لگ گیا چانس کسی کو نہیں ہوا اس کا بھی کوئی ایک قانون نہیں ہے نا تو وہ اللہ دیتا رہتا ہے جس کے جو ہاتھ لگ جائے وہ لگ جائے تو اللہ اپنی اپنی رضا کے طالب کی طلب کا احساس پیدا ہوتے ہی اس سے راضی ہو جاتا ہے صرف طلب سچی ہو کیونکہ وہ دل دیکھ رہا ہے نا تو تم سچی طلب یہ کوئی نامانوس چیز نہیں ہے نا ہر آدمی جانتا ہے ہر آدمی کو تجربہ ہے جانتا نہیں ہر آدمی کو کسی ایسی طلب کا تجربہ ضرور ہے جس میں وہ مکمل طور پہ سچا ہوتا ہے ہے کہ نہیں تو یہ کوئی غیر فطری بات نہیں یہ کوئی کرامت والی بات نہیں ہے یہ کوئی بزرگی والی بات نہیں ہے یہ انسان کی طبیعت سے مناسبت رکھنے والا ایک فطری جو ذابطہ سا ہے کہ کوئی دل ایسا نہیں ہے جو مطلوب سے خالی ہو کوئی ذہن ایسا نہیں ہے جو مقصود سے آری ہو کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے جو ایک مراد کی طرف متوجہ نہ ہو اور کشمیر فتح کرنا ہے کچھ بھی ہو تو سب فر فر لکھ دیں گے یہ تو ایسا ہے کہ یہ اگر ڈیمنشیا بھی ہو جائے کسی کو تو اسے یاد رہیں گے چارچی لیکن یہ جواب ابھی تک بہت ڈھومنے کے بعد ملتا ہے بہت زیادہ ڈھومنے کے بعد کہ یہ سب اللہ ہے تو ہم نہیں ہم نہ خانقاہوں میں نہ مدرسوں میں نہ مسجدوں میں نہ مطاف میں نہ حرم کے اندر نہ حرم کے اطراف میں اس سوال کا اللہ کی طرف سے جو جواب ہم پر فرض ہے وہ دینے والا موجود نہیں یہ کوئی کمال تھوڑی ہے یہ فرض ہے ہر ہر مسلمان اللہ کو ماننے والے ہر آدمی اور ہر شخص پر فرض ہے کہ اللہ ہی اس کی مراد ہے اللہ ہی اس کا مقصود ہے اللہ ہی اس کا مطلوب ہے اور ان سب کے نتیجے میں اللہ ہی اس کا محبوب ہے اور اس کا کوئی اس کی محبت اگر شہرائے گوگی کے برابر ہے تو اس شہرہ کا ایک ذرہ بھی غیر اللہ تک پہنچ کر گھک نہ جائے ہر ذرے پر باب سے محبت ماں سے محبت اولاد سے دوست سے ہر محبت پر حب الہی کا سائن ہونا چاہیے یا تو یہ اس میں آ گیا ہے یا یہ اس طرف لے جا رہا ہے کون سے محبت تم نے ایسی کی ہے جو اللہ کو محبوب بنانے والی ہو اور اللہ کو محبوب بنانے میں اس محبت کے نتیجے میں کامیابی کا اور سیٹسفیکشن کا تمہیں تجربہ بھی ہو تو اب نہیں اب تعویلیں کرنا بہانے بنانا یہ سب اب نہیں چلے گا یہ ذوقی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے لگتا ہے کہ اب رسی کھینچ لیے بھیل نہیں دے گا اب تو اب یہ سب نہیں ہوگا کہ ہو جائیں آپ قطب عالم کہلانے لگیں آپ امام زمانہ بن جائیں آپ بڑے سے بڑے مرتبے پہ پہنچ کے دنیا سے منواہ بھی لیں تو وہاں کچھ بھی نہیں جائے اللہ حدیث میں نے کہ اللہ تعالی ایک بات تین لوگ پہنچیں گے تین یا چار کہ ہمارے لئے کیا لائے ہو میں نے علم حاصل کیا دین پھیلایا وہ تو عالم بننے کیلئے پھیلا کیا تھا عالم تمہیں ساری دنیا نے مان لیا نا کوئی مجاہد ہے تم ہمارے لئے کہا میں تو شہید ہوا ہوں جہاد میں فی صوی اللہ جہاد وہ تو بہادر کہلانے کے لئے غرمت حاطر کرنے کے لئے تم نے کیا تھا ہمارے لئے کیا ہے تو جب اس طرح کے بڑے کردار ان کو اللہ فرمائے گا کہ ان کو پیشانیوں سے پکڑ کر گھسیتے ہوئے جہنم میں امام ہیں خطیب ہیں صوفی ہیں جو بھی ہیں اور لوگ آپ کے فالوئنگ بھی آپ کی بڑی ہے تو کیا رکھ کے سوچنا نہیں چاہیے کہ اس میں اللہ کے لئے کیا ہے اور تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ بڑائی کی مسنت پہ بیٹھ کر لوگوں کی رہنمائی کی ذمہ داری اپنے سر لو اور انہیں اس گمان میں رکھو کہ وہ تمہاری آخرت صدار دیں گے تو اس آدمی کو در نہیں لگتا ہے کہ یہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی جا رہی تو دوسروں کی ذمہ داریا لینے والے کون ہیں یہ جو چند چیزیں ہیں حیاء سخا یعنی سخاوت اور کیا نام انکسار یعنی دل سے اپنے باپ کو چھوٹا سمجھنا رسول اللہ صلی اللہ کی ایک دعا بھی ہے اور پھر نبی کی جہت سے دوسری بات مہی تاک میرے دعوت پھیلے مجھے اپنی نظر میں یا اللہ چھوٹا رکھنا لوگوں کی نظر میں بڑا بنانا تاکہ میرا کار رسالت آسان ہو جائے لیکن اپنی نظر میں چھوٹا رکھنا اصل چیز یہ ہے کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کو اپنی بڑائی پر ایمان اور یقین واجب تھا جن کو یہ سمجھ لینا مان لینا واجب تھا کہ اللہ کے بعد بس میں وہ یہ فرما رہے ہیں تو اب یہ دعا ہی دل سے مان نے والے نہیں رہے گئے جائیے محتمیموں سے اور بڑے بڑے مشایق سے کہیے کہ یہ دعا مان لیتے تو آپ کی دعا فورا پبول ہو جائے جائے جیسے وہ صغیر بنیں گے وہ مسئل چھوڑنی پڑے یہ نا یہ دعا ہمارے لیے نہیں ہے یہ آپ صلی اللہ اسلام کے دلوگت ہیں تو یہ جو بنیادی اوصاف ہیں نا طبیعت کے مزاج کے باطن کے بنیادی اوصاف جو اللہ نے انسان کی فطرت میں گوندے ہوئے ہیں اس فطرت میں جو تقوی کے خمیر سے بنائی گئی ہے تو وہ کیا کہ عجیزوں کی طرح رہو بے تکلفی سے رہو عوام کے درجے سے امتیاز نہ پیدا کرو اور اپنی شہرت سے بچو اپنی تعظیم سے بچو اپنی تعریف سننے سے بچو یہ سب اب ایک فطری اخلاق ہیں یہ تو سب کہیں گے بے دین آدمی بھی کہے گا کہ اپنی فطرت خیر پر پہنچنے میں دین قبول کرنے سے پہلے تو ناکام تھی ہی دین قبول کر لینے کے بعد بھی ناکام ہے تو آپ نے دین قبول نہیں کیا کیونکہ دین اس زمانت کے ساتھ آیا ہے مطلب یہ تو اللہ کی زمانت ہے نا کہ مجھے مانو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے تو یہ 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 ہونا یقینی ہے مطلب وہ امکان نہیں بتاتا یقیناً تم ایسے بن جاؤگے ایمان لاتے ہی ایمان میں سچائی کی بدولت اب ہم لوگ تو پیدایشی مومن ہیں تو کوئی ایک دن ہم نے فطرت ایمانی کے غلبے کے ساتھ گزارا ہے کوئی ایک دن ہم نے اللہ کے تعلق کو تمام تعلقات پر رغبت کے قیفیت کے ساتھ غالب رکھنے میں گزارا ہے ایک دن تو کوئی ایسی نماز پڑھی ہے جس پر غیب سے شاباشی ملی ہو کوئی تمہیں یہ کہنے والا ملا ہے کہ کیوں اپنے آپ کو اتنا زیادہ اتنا مجاہدہ اتنی محنت صحابہ کو لوگ کہتے تھے اچھے زمانوں میں بزرگوں کو لوگ کہتے جناب آپ اتنے نیک اتنے وہ ہیں آپ یہ سب میں کہا ہر وض رو رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو ہمیں آپ کو کوئی ملا ہے کہنے والا کہ بس ہو چکا سجدہ چلو پانچ منٹ کو مشکل بنا رہے ہو دیکھنے والوں کے لئے مطلب کہنے والا بھی اس طرح کہے گا لیکن چلو ہم پر یہ الزام بھی کسی نے لگایا ہے کہ تم دین کو اپنی ذات سے مشکل بنا رہے ہو تو یہ مطلب بہت فکر کی بات ہے اور فکر کی بات یوں ہے کہ ہم ہمارے پاس کوئی دفاع نہیں ہے کوئی آدمی اچانک اٹھ کے ہم سے کہہ دے کہ تم کون لوگ ہو تم تو اللہ سے بے وفائی کی جو مثالیں دی جائیں گی تمہیں وہاں استعمال ہونا ہے تمہیں تو بے وفائی کی مثالوں عبرتناک مثالوں کی طرح اللہ نے دنیا میں رکھا ہوا ہے وہ مطلب بہت 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 زیادہ فکر کی بات ہے اور ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے کوئی ہم سے کہہ دے تو ہم کیا اس سے کہیں گے کہ نہیں نہیں ہم اللہ کے وفادار ہیں پہلا تو یہی دفاع ہے کہ نہیں یہ الزام غلط ہیں ہم اللہ سے وفادار ہیں یہی پہ وہ آپ کو کہے گا کہ تم عور تو ہو ہی جھوٹے بھی ہو اللہ سے تعلق کا ہر دعویٰ آپ کے جھوٹے ہونے پر مہر لگوا دے گا آپ کی گواہی لینے کو منع کر دے گا تو اب اس نوبت کو پہنچنے کے بعد اگر اب بھی مطلب احساس نہیں ہے ایک اور اللہ کو سے معافی کا ایک جیسے سیلاب سا نہیں اندر جیسے اٹھ رہا تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں رزق خات یہاں ہونا ہے رزق آتش وہاں ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہمیں پہچانیں گے کہ ہم ان کی امت میں ہیں وہ جب جھنڈا وغیرہ لہر آئے گا نا لبائے ہم دور ہو تو ہم پہنچیں گے شفاعت کے لئے مسلمان ہونا ضرور ہی ہے تو کیا کریں گے اور مجھے تو بہت زیادہ ڈر یہی ہے کہ ہم وہاں پہنچیں تو کہیں گے تم کون شفاعت تو میرے ماننے والوں کے لئے ہے میرے ماننے والے کمزور لوگوں کے لئے تو تم نے تو ماننے کا حق نہیں کیا تم اطاعت اور اتبا تو بہت دور کی بات ہے تم پر اللہ کو ماننے کا وہ نفسیاتی اثر بھی نہیں پڑا جو تمہارے اندر دوسری چیزوں کے تعلق سے ہمیشہ حاضر رہتا ہے تو یہ جناب درہ کرنا ہے اور اس میں وہ بھی استغفار کریں اور جیسے کوشش کریں کہ ہر چیز کو آپ جذب کر رہے ہیں آنکھوں سے بھی جذب کر رہے ہیں لفظوں سے بھی جذب کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے یہ سب بہت آسان ہے اور بہت آپ مطلب اتنا ہوگا کہ آپ مجھے دعا دیں گے جس پر میں بخشا جاؤں کہ چیزوں کو جذب کریں اللہ کی نشانیوں کے طور پر اگر آپ ذہین ہیں تو اس سمبلزم کو سمجھیں تاکہ آپ کی عقل پوری فلفلمنٹ کے ساتھ ایمان پر راضی ہو جائے کہ یہ ساری دنیا سمبلز اور سائنس کا مجموعہ ہے اب اس نظر سے آپ دیکھتے رہے ہیں کہ ہر ایک شعہ میں اس کے خالق اور اس کے مذکور کا ایک نیا ظہور ہے وہ کسی دوسری اسی قبیل کی دوسری چیز میں دوسرا ظہور ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوتا اس کائنات کا زرہ زرہ ہر زرہ اللہ کی جو پریزنس مستق کنوے کرتا ہے مشاہدے اور قیفیت کی شکل میں وہ نہیں پائی جاتی دوسرے میں دوسری کیفیت اور دوسرا مشاہدہ ہے تو اس میں تو تھکنے کا کامی نہیں یقصانی ہے ہی نہیں آدمی یقصانی سے بھی گھبرا جاتا ہے دیکھتے جاؤ سب چیزوں کو جذب کرو تمہارے اندر ایک ایسا الیبم بن جائے گا جو الیبم اللہ کی قطعی حضوری سید لگے گا کہ اس کا جیسے ایک دیباچہ سا ہے مطلب آپ پر مرتب ہونے والا حضور اللہ کے مشاہداتی حضور کے تجربے میں بھی آپ کے اندر قائم رہے گا اس کی تسخی نہیں ہوگی اس کی تکمیل ہوگی کر کے تو دیکھو نا بس یہ بچہ پیدا ہو گیا اس کو جیسے گوز میں کھلا رہے ہیں ظاہر ہے محبت بہت ضروری اور بہت نیچرل اور بہت شدید ہوتی ہے نا تو اس میں کہیں کہ یا اللہ آپ اس سے زیادہ محبوب ہیں یا اللہ اس کی محبت کو اپنی محبت کا وسیلہ بنا دی اس وقت موقع پر بس کہہ دو اور چلو یہ بھی کہہ دو یا اللہ طلب ابھی میرا دل محسوس تو نہیں کر رہا تو آپ طلب ہی میں سچا بنا دی مطلب کسی طرح اللہ کو راضی کرنے کے لئے تدابیر کرو وہاں چالاکیاں دکھاؤ تاکہ اسے ترس آ جائے اندھے کوئی ایک ایسی بدکانہ فرکتیں کر رہا ہے یہ کرنا ان کو پختہ کرنے والی حضوری کا تسلسل نصیب ہو جائے گا اب یہ فطرہ پچھلے زمانے میں کہتے تو لوگ دور پڑتے مطلب کہاں ہوگا کیسے ہوگا تو اور آپ لوگ ظاہر ہے یہ بات کا مطلب جو ظاہری اور پست ترین مطلب بھی اس فطرے کا جو ہے وہ آپ کو ولی اللہ بنا شکتا ہے اگر آپ اس مطلب کی قدردانی کریں